السلام علیکم فرینڈز اور کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہیں خیریا سے ہوں گے سیرکس کے جائے کے میں آپ سبی کا بہت بہت ویلکم ہے فرینڈز آج سیرکس کے جائے کے میں دیکھیں کیا ہے آج یہ بہت جبرجز سے ہم لے کر آئے ہیں آپ لوگوں کے لئے افکانی کوفتہ گری لے کر آئے ہیں یہ کھانے بہت ہی لذیذ ہوتی ہیں اور یہ بہت مجھے کی بن کے تیار دی بڑی مختلف سے یہ ریسپی ہے تو چلیں پھر ہم اس سے بنا دیں چلتے ہیں یہاں پر ہم نے دیکھیں کیمہ لے لیا ہے کیمہ ہمارا یہ مشین کا ہے تو آپ بھی جائے کیمہ مانگائیں تو اس طرح سے مشین کا ہے کیمہ مانگائیں اور کیمہ کو اچھی طرح سے نچوڑ لیں پانی نہیں ہونا چاہیے یہاں پر لسن لیا ہے ہم نے تھوڑا سا ایک ادرہ کا ٹکڑا لے لیا ہے ہریمیش لے لیا ہے پاس اچھے ایک ہم نے پیاج لے لیا ہے اسے چاپر میں ڈال کر ہمیں چاپ کر لینا ہے اور اس کا سارا پانی دیکھیں ہم نے چاپ کر لیا ہے نکال دینا ہے اب اسے کیمہ میں چلا جائے گا اگر آپ کے پاس چاپر نہیں ہے تو آپ مکسی جار میں پرس موڑ پر آپ اسے کر سکتے ہو بس اس کا پیسٹ نہیں بننا ہے اب یہاں پر یہ مسالے جائیں گے جیسے کہ ہم نے لے لیا ہے جیرہ پاڈر اور یہاں پر لیا ہے ہم نے گرم مسالہ پاڈر لال مجھ بارڈر لے لیا ہے کالی مجھ بارڈر لے لیا ہے دھنیا بارڈر لے لیا ہے یہ سب اس میں چلے جائیں گے مسالے آپ نے مک Alternatif اسے س Ads اس کا چٹ رہیہ اسے سمودھ کرنے کے لئے ہم نے اس میں بٹر ڈال دیا ہے کوفتے ہمارے اندر سے بڑے سمودھ ہو سوفٹ ہوں گے اس کا ٹیسٹ بھی بڑے ہسا آئے گا نہیں تو آپ آئل بھی اس میں ایک چمچ ملا سکتے ہو اسے مس کر کے ہم رکھ دیں گے تو یہ ہمارا میدنشن ہو گیا کوفتے میں مسائل ہو گا اب ایک پین میں ہم نے دو چمچ تیل لیا ہے اب اس میں جائے گا یہ پیاز ایک اور ہریمیج جائیں گی چار سے پچک اور یہاں پر کاجو اپنے لیے آئیے اب ان کو ہم ڈال دیں گے تیل میں تو اسے ٹھنڈا ہونے کے لئے ایک سائٹ رکھ دیں گے اب یہاں پر یہ ہمارا کیمہ رکھا ہوا تھا چلیں ہم اس کے گولے تیار کر لیتے فٹا فٹ سے تو گولے جتنے بڑے آپ کو رکھنا ہے اتنے بڑے آپ گولے تیار کر لو تو یہ گولے تیار ہم نے کر لیا ہے اب یہ جو مسائلہ ہم نے کر کے رکھا ہوا تھا اس کو ہم اس موسا پیس تیار کر لیں گے اس میں ہم نے دھنیا بھی ڈال دیا تھا تھنڈا ہونے پر مسائلے بھی ہارا دھنیا بعد میں ہی آپ ڈالیں اب کوفتے ہم یہ فرائے کر لیں گے تو تیل میں کوفتے فرائے کر لیں گے بہت ہی لائٹ کلر میں فرائے کرنا ہے لو ٹو میڈیم فلیم پر اس کا کلر کوفتوں کا بلیک نہیں ہونا چاہیے یعنی بہت زیادہ ڈارک نہیں ہونا چاہیے اچھے نہیں لگیں گے کوفتے آپ پر دیکھیں فرائے ہو چکے اسے ہم نے نکال لینا ایک پلیٹ میں اب ایک برتل لیں گے اس میں ہمیں تیل ڈال دیں گے تو 3 ٹیبل سپون کریب اس میں اوائل لے لیا ہے مسترد اوائل نہیں لیجے گا اور 1 ٹیبل سپون کریب ہم نے بٹھ لے لیا ہے اب یہاں پر اسے ملٹ ہونے دیں گے اور ادھرک لسون کا پیسٹس میں چلا گیا دیکھیں بنین 1.5 ٹیسپون ادھرک لسون کا پیسٹس میں ڈال دیا اب اسے ہم بھول لیں گے اچھی طرح سے ایک دو منٹ کے لیے اب یہاں پر جو ہم نے پیاج کاجو ہرہ دنیا ہرہمیش کا مسالہ بنا کر رکھا تھا وہ چلا جائے گا اس میں تھوڑا سا پانی اسی جنگ میں لے کر اب یہ مسالے کو ہم بھونیں گے ایک سے دو منٹ کے لیے تو فرینڈس ہی بہت جبر جیسی ریسپی بن کے تیار ہوتی ہے اگر ابھی تک کہ آپ نے ٹرائے نہیں کیا تو ٹرائے کیجئے گا ریسپی پسند آتی تو لائک جرور کیا کریں اپنی فرینڈ میں شیئر بھی کریں چینل پر نہیں ہوئے تو سکسائے کرنا نہ بھولیں تو یہاں پر دیکھیں مسالہ ہمارا پک رہا تھا اور بیچ میں ہم نے اسے ایک بار چلا دیا تھا مسالہ پک رہا ہے تو ہم اسے کھول کے چیک کرتے ایک بار پھر سے اب یہاں پر دیکھیں کچھ پورڈر مسالے جائیں گے جیسے کہ جیرا پورڈر دھنیا پورڈر اور دکھنی مرچوں تو یہ وائٹ پیپر پورڈر ہے اس میں لال مرچ نہیں جائے گا اس کا افغانی گریوی کا کلر ریٹ نہیں ہوتا تو یہ ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا پانی مسالے اگر دکھنی مرچ نہیں ہے تو آپ ہری مرچ کی مقدار بڑھا سکتے ہیں تھوڑا سا پانی ڈال کر ہم اس مسالوں کو بھی بھول لیں گے ایک سے دو منٹ کے لئے یہ مسالے ہمارے بھون رہے ہیں دیکھیں اچھی طرح سے مسالہ بھون جائے گا دو تین منٹ کے لئے آپ مسالوں کو بھون لیں اچھی طرح سے تیل دیکھیں چھوڑنے لگا ہے اس میں کاجو جب پڑھا رہا ہے تو کاجو چپکنے لگتا ہے تو اس لئے آپ اسے بیچ میں چلاتے جرور ہیں دو تین منٹ کے لئے ہلکا سا اس میں چھوڑکی بھر ہم نے ایک پینچ بلکل ہلدی پورٹر ڈال دیا ہے اوپشنل ہے اس میں اچھا قدر اس کا آ جائے گا نکھل کے افکانی گری کا یہ دیکھیں تو ایک پینچ اور نے ڈال دیا ہے تو یہ ہلدی پورٹر ایک پینچ ڈالنے سے ہماری جو گریوی ہے اس کا کلار بڑھیا سا آ جائے گا اب اس میں یہ دہی چلا جائے گا تو قریب چار چمچ ہم نے اس میں دہی لے لیا ہے اگر وزن کی بات پر ہے تو سو گرام ہے دہی کو اچھی طرح سے پیٹ لیں آپ اور پیٹ کر کے پھر دہی اس میں ملا دیں دہی ڈال کر کے بھی ہم اسے ایک بار پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے اب نمک ڈال دیں اس میں مسالے موبال آ رہا دیرے دیرے کی مسالہ ہمارا یہ گریوی پک رہی ہے نمک ڈال کے بھی ہم چلا دیں گے اسے اب یہ کوفتہ اس میں چلا جائے گا جو ہم نے گولے بنا کر رکھے تھے کوفتے ہمارے بوس میں شامل کر دیں گے گریوی میں ایک کپ پانی اس میں آپ ڈال دیں پانی ہلکا گنگونا ڈال دیں تھنڈا نہ ڈالیں گنگونا پانی ڈالیں گے تو گریوی کا جو ٹیسٹ ہے وہ آپ کا بگڑے گا نہیں اچھا رہے گا تو ہلکا گنگونا پانی آپ ڈال دیں اس میں اب یہ چلی جائے گی اس میں کریم گریوی میں پانی ڈال دیا تھا دیکھیں اُبال آ رہا تھا اس میں دیرے دیرے اس میں اُبال بھی آ رہا ہے اب ہم نے اس پہ کریم ڈال دیا ہے تو چار چمچھ قریب ہم نے کریم ڈال دیا ہے اب یہ کسوری میتھی چلی گئی اگر آپ کے پاس دودھ کی ملائی ہے تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہو تو چولہ ہم نے بند کر دیا تو اُبال آ گیا تو دیکھیں تیل سرفیس پہ آ چکا ہے ہماری یہ گریوی بن کے تیار ہو چکی ہے اب گانی کفتہ قریب اب ہم اس کا لاسٹ فائنل تج دیں گے یعنی کہ ہم اسے سموک دیں گے تو ایک چارکول کو ہم نے رکھ دیا تھا چولے پر آگ میں اور اسے ہم سموک دے دیں گے تو آپ بٹر یا دیشگی سے سموک دے دیجئے لٹھ رکھ دیں آپ اسے دو منٹ کے لیے دو منٹ کے بعد آپ لٹھ رکھ آئے دو منٹ کے لیے اسے آپ سموک دے دیں ماشاءاللہ بہت ہی بڑی ہی یہ افغانی کفتہ قریب ان کے تیار ہوئے کیا خصبو آتی ہے مجھے کی خصبو آ رہی ہے اور کھانے میں بھی بہت مزے کی بند کے تیار ہوتے ہیں یہ افغانی کفتہ کی قریب آپ لوگوں کو فرینڈز پسند آتی ہے تو آپ لوگ لائک جرور کیا کریں کمنٹ کریں اپنے فیملی فرینڈ میں شیئر بھی کریں ویڈیو پسند آتی ہے تو شیئر کریں اور چینل پر اگر آپ لوگ نئی ہوئے تو سفزائق پرنا نہ بھولیں فرینڈز تو اسے پلیٹ میں بھی ہم نکال کے شرب کر کے دکھاتے ہیں آپ لوگوں کو آپ اسے چپاتی کے ساتھ چاوال کے ساتھ سرب کریں جیسے بھی پسند آتی تو لائک کیجئے گا چلتی اچھا بہت ساری دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی